بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ہے چینل نونڈ زیننگ آج ہم نیکڈ زین بنائیں گے یہ نیک کا درمیان ہے نیک کے درمیان سے نیک سیڑ ہاف انچ کا ایسے نشان لگا لینا ہے یہ نشانوں کو ساتھ میچ کرتے ہوئے سیدھی لینڈ کریٹ کر لیں گے یہ ہم پٹی بنائیں گے پٹی کی لمبائی جتنی ہم نے رکھنی اتنی لینڈ کریٹ کر لیں گے یہ سیدھا کپڑا لیا اس کی چڑھائی دو انچے دول فول کر کے اس کے کنارے جو ہم نے لینڈ لگائی اس کے اوپر رکھ کر مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائی لگا لیں گے اور اینڈ سے ہم نے بھی یہ پٹی کو اوپر کی طرف فولڈ رکھ کرنا ہے سلائی کو یہاں پر ہی پکا کر دینا ہے اور اب ہم نے لمبائی کا نشان لگا ہے جتنی ہمارے نیک کی لمبائی ہے اتنا ہم نشان لگا لیں گے یہاں پر پھر یہاں سے ہم نے یہ چورس کپڑا لیا ہے دو دو انچ اس کی لمبائی چڑھائیے اس کو تکون میں فولڈ کر کے جہاں سے ہم نے نشان لگایا ہے نیک کی لمبائی کا وہاں سے ہم نے اس کو تکون میں رکھتے ہوئے سلائی لگا لینی ہے بلکل ساتھ ساتھ رکھ لیں گے کونے کے ساتھ ایسے کونہ ساتھ میج کرتے ہوئے جتنے یہ ٹرائنگر لگیں گے اتنے ہم لگا لیں گے یہ پھٹی کی لمبائی آپ اپنی چوہ اس کے مطابق رکھ سکتے ہیں اب یہ پھٹی کو ایسے فولڈ کر دیں گے اس کے کنارے کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے یہ ٹرائنگر کی کنارے اس کے اندر فولڈ ہو جائیں گے یہاں سے بلکل سیٹ کرتے ہوئے کونہ بناتے ہوئے اس طرح بھی ہم سلائی لگا دیں گے اور اس کے اوپر ہم موتی لگائیں گے یہ والے میں موتی لگا لوں گی اب نیک کو ایسے بھی ہم رکھ لیں گے اس کے اوپر بلکل سیٹ کرتے ہوئے درمیان کرتے ہوئے نیک کے کنارے کے ساتھ سلائی لگا لیں گے ایسے ہی یہ نیک اڈزین ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا امید کرتی ہوں آج کی وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو آپ نے کمنس کر کے لازمی بتانا ہے اور اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ